بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی آج ہم کہانی سنیں گے آزان کا آزان کے عدب کرنے سے مطالق صحیح ہے ایک آپ نے کل سنی تھی کہ وہ ایک خاتون تھی نا ملکہ زبیدہ وہ آزان کا عدب کرتی تھی ہاں وہ اچھی تھی وہ جنت میں آگئی تھا اب ایک اور کہانی سنو دیکھو ایک بزرگ تھے ایک عالم تھے ان کا نام تھا عالم اچھی تھے ان کا نام تھا ابراہیم السائر ان کی عادت یہ تھی وہ لوہار تھے لوہار سمجھتی آپ لوہے کی چیزیں بنتی ہیں دروازہ لوہے کا بنتا ہے تو وہ ہتوڑے سے لوہے کو کوٹھتے ہیں دروازے کو لوہے کو تو وہ اس طریقے سے لوہے سے وہ ہتوڑے سے ہتوڑے سے لوہا کوٹھتے تھے لیکن ان کی عادت یہ تھی کہ اگر وہ لوہا یوں انہوں نے اٹھایا مارنے کے لئے اور ادھر سے ازان ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں وہیں چھوڑ دیتے تھے وہیں وہ ہتوڑا چھوڑ دیتے تھے کام نے اپنے کسی کام سارے کام چھوڑ دیتے تھے اسی کی بارے میں سے سننے چکلاتے ہیں نہیں ہے نہیں ہے صحیح ہے ساری چیزیں چھوڑ دیتے تھے اور فوراں ازان کی طرف تو بابا وہ اچھے تھے ظاہری بات ہے جو اللہ کی بات مانتے ہیں وہ سب ہی اچھے ہوتے ہیں ہاں ازان تو وہ کیا کرتے تھے ازان کی آواز سنتے ہی اگر ان کا کوئی کام ابھی آدھا ہوا ہے تھوڑا ہوا ہے پورا نہیں ہوا بس وہ وہیں چھوڑ دیتے تھے اور فوراں ازان سنتے اور فوراں نماز کی طرف جاتے جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا وہ تو بڑی جنت کے اندر ہیں مزے کر رہے ہیں پوچھا بھائی ان کا انتقال ابھی بھی ہو گیا ہاں ہو گیا پوچھا بھائی آپ کو اللہ بھی انہیں اتنی بڑی جنت کیوں دی تو انہوں نے یہی بتایا کہ بھائی میں جو ہے میری عادت یہ تھی کہ میں چھے کم کرتا تھا ازان ہوتی اور میں ہتوڑی مار رہا ہوتا لوہے کے اوپر تو بس میں نے ہتوڑا اٹھایا ہوتا اس کو میں وہیں چھوڑ دیتا تھا ازان ہوئے میں وہیں چھوڑ دیتا تھا میں صحیح اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ میعہ کو یہ بات بہت اچھی رکھتی ہے کہ جیسے ہی اللہ پاک ہمیں بلائیں نماز کی طرف ہم سارے کام چھوڑ دیں ہاں سمجھ گئے پھر ازان ہونے کے بعد ہم کسی کام کے اندر مشغول نہیں ہوں ٹھیک ازان ہونے کے بعد صرف ایک کام کرنا ہے وہ ہے نماز کی تیاری ہاں ذکر نماز کی تیاری ذکر بھی تو کرنا ہے نا ذکر تو کرنا ہے لیکن ازان کے بعد تو نماز ہی پڑھیں گے نا پھر ازان کے بعد ازان ہو گئے صحیح نماز پڑھیں گے ذکر کریں ہاں یہ اچھا اب دو کہانیوں تو میں نے آپ کو یہ سنائیں کہ انہوں نے ازان کا عدب کیا اب میں آپ کو یہ کہانی سناتا ہوں جس نے ازان کی بیعدوی کی اس کے ساتھ کیا ہوا دیکھو ایسا ہوا یہ قرآن کی ایک آیت ہے وَإِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوْهَا حُزُوًا وَلَعِبًا بعض لوگ ایسے ہیں جو نماز کے ساتھ نا ہسی مزاق کرتے ہیں ایک گندہ کافر تھا تو اس کو نا ازان گندہ کافر اس کو ازان سے بہت چڑھ تھی یہ ازان کیوں ہو رہی ہے تو جب ازان ہوتی معزن صاحب ہیوں بولتے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو وہ گندہ کافر بولتا احرق اللہ القاضب اللہ تعالی جھوٹے کو جلا دے وہ کیا کہتا اللہ تعالی جھوٹے کو جلا دے معزن جھوٹا ہوتا ہے سچا اچھے ہوتے معزن تو سچی بات بولتا ہے وہ اچھے ہوتے ہیں وہ کافر یہ بولتا تھا اللہ جھوٹے کو کیا کر دے جلا دے تو ایک دن ایسا ہوا اس کی گھر کی جو نوکرانی تھی لونڈی تھی ماسی تھی اس نے کسی کام کی وجہ سے آگ جلائی وہ آگ اس کے پورے گھر میں لگ گئی اور وہ کافر وہیں جھل کے مر گیا اللہ مینہ اس کی ازان کی بے عدوی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایسی سزا دی نہیں سمجھے وہ اچھے تھے بابا ازان کی بے عدوی کی نا اس نے تو پھر اللہ مینہ کو غصہ آ گیا تو اللہ مینہ نے اس کو جلا دیا اور یہ ایک واقعہ تو یہاں اسلام آباد میں ہوا تھا اسلام آباد گئی تھی اس نے بابا جمع چھوٹی تھی تو اسلام آباد میں کیا ہوا وہ زلزلہ آیا تھا وہاں پہ نا تو زلزلے میں بہت سارے لوگ مر گئے تو ایک سکون انہیں دیکھا اس کا سر الگ ہوا وہ سر وہاں پڑھا ہوا ہے اس کا جسم الگ پڑھا ہوا ہے اور پیڑ بھی اور مو بھی ہاں تو ہوا یہ لوگوں نے پھر پوچھا یہ کون ہے یہ کون ہے ہاتھ دے بابا ہاتھ دے پتہ یہ چلا کہ یہ جو شخص نہیں مسلمان تو تھا لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ شخص جو ہے نا بہت بدتمیزی کرتا تھا جب ازان ہوتی تھی نا تو یہ گانے کی آواز تیز گانے لگاتا تھا ہاں تو یہ اچھی بات ہے نہیں کتنی گندی بات ہے نا اور گانے اور گند ہوتے گانا تو ویسے گندی چیز ہے ہاں اور ازان کے وقت گانا سننا کتنی گندی ہاں تو یہ آدمی کیا کرتا تھا کہ جب آزان ہوتی تھی وہ آدمی گندہ تھا آزان ہوتی تھی تو یہ اونچی آواز میں آواز میں اور گانے لگاتا تھا تاکہ گانے کی آواز میرے کانوں میں آئے اور ازان کی آواز میرے کانوں میں آئے اللہ میاں کو غصہ آیا تو جب اللہ میں زلزلہ آیا تو اس کی گردہ نہیں اڑ گئی پوری اس شخص کی اب آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم آزان کے وقت کوئی کسی اور کام کو نہیں کریں گی کوئی تاکہ بیعد بھی نہیں ہو جائے بلکہ یہ کس کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے اندر تو ایک کچھ لوگ گئے تو تبلیغی جماعت ہوتی ہے جو تبلیغ جماعت میں جاتے ہیں تو ہندوستان میں ایسا ہوا بابا مجھے سمجھ نہیں آئے تقلیبی جماعت کیا تقلیبی نہیں تبلیغی جماعت نہیں جاتی جسے جماعت میں لوگ جاتے ہیں نماز پر جاتے ہیں جسے ہمیں ساتھ ہو جاتے ہیں نماز پر جاتے ہیں جماعت میں جماعت میں جسے جماعت آئیوی تھی بہت ساری اچھا خیر سنو ابھی سمجھاؤں آپ کو تو ایک تبلیغی جماعت والے لوگ تھے جیسے ابھی شاید بھائی گئے تھے چل گئے تھے اس طرح تبلیغی جماعت والے نا تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے بڑے پریشان آپ ہمارے گھر سن دلیں آپ انہوں نے بڑے پریشان ہو کے آئے آپ ہمارے پاس ہمارے گھر چلیں ہمارے گھر چلیں ہمارے گھر میں ایک کچھ سی کا انتقال ہو گیا وہ ان کے گھر گئے تو دیکھا ایک عورت کی لاش رکھی ہوئی ہے اور اس کے آس پاس ایک عورت کی لاش رکھی ہوئی ہے اور اس کے آس پاس خطرناک کیلے کن کھجورے ایسی مو کھولے وے کھڑے وے خطرناک آپ کو سمجھنا یہ بات وہ بڑے تھے بڑے بڑے نا اتنی خطرناک سن لو اس عورت کے اردگرد اتنے خطرناک کھن کھجورے ہیں کہ کوئی اس عورت کو غسلی نہیں دے سکتا جب مر جاتے ہیں نا انسان تو اس کو غسل دیتے ہیں لیکن کیسے قریب جائے اس کے تو وہ تو کھجورے ہیں اور خوفناک شکلنے کے سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ڈھر گئے تو شروع میں تو جماعت والے بھی ڈھر گئے انہوں نے جماعت والوں سے کہا بھئی آپ نیک لوگ ہو آپ ایسا کرو آپ جو ہے نا آپ کچھ توبہ وہ کریں اس کے لئے دعا کریں ایسا لے سواب کریں اور اللہ میں سے دعا کریں کیا یہ اللہ میں تاکہ ہم اس کو نہلائیں اس کو وہ جو ناش رکھی ہوئی تھی میت تو انہوں نے کیا کیا دعایں گی تو تھوڑی دیر میں وہ کن کھجورے وہ لاش کی پاس سے ہٹے اور ایک کونے میں جمع ہو گئے تو پھر جلدی سے پھر ان لوگوں نے اس کو نہلایا وہلایا پھر اس کو جنازہ پڑھ کے قبر میں اتار دیا تو جماعت والے دوبارہ آئے واپس آئے انہوں نے پوچھا یار یہ عورت جو تھی یہ لڑکی جو تھی یہ عورت تھی یہ کیا کیا گناہ کرتی تھی جو اللہ میں نے اس کو اتنی سزا دی تو کہنے لگے اس کی عادت یہ تھی اس کو ٹی وی دیکھنے کا برکتا ٹی وی کیا ہوتی ہے باب ٹی وی دیکھتے ہیں نا وہ سکرین لگی بھی ہوتی ہے آپ تو ماشاءاللہ نہیں دیکھتی ہیں تو جیسے ٹیوب جیسے ہوتی ہے نہیں 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 ٹیوب جیسے نہیں اس میں تصویریں جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ٹی وی کیا ہوتا ہے وہ جو بال کٹانے میں کہتا ہے انگل یاد نہیں ہے میں جو میں نے جو کٹھائی تھا دکھان میں صاحب میں بالکل لگی ہوتی ایسے ایک لگاوہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر تصویر آ رہی ہوتی ہیں صحیح وہ بال کتھارا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے صحیح ہے وہ ہوتا ہے ٹی وی اس عورت کو نا ٹی وی دیکھنا تو اچھی چیز نہیں تھی وہ اس پہ نا ڈرامے دیکھتی تھی اور جہاں نا فلمیں دیکھتی تھی تو اس کی امی اس کو منع کرتی کہ بھئی ازان ہو رہی ہے مد دیکھو اور گناہ ہے اللہ میاں نراز ہو جائیں گے وہ کہتی امی ازان تو ہوتی رہتی ہے روز ہی ہوتی ہے یہ ڈراما میرا نکل جائے گا میں تو ڈراما دیکھوں گی اللہ میاں کو یہ بات بری لگی غصہ بھی آ گیا اور پھر دیکھو اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ میاں یہ جو آزان ہے نا اس کی بے عدوی نہیں کرنی چاہیے ورنہ اللہ میاں نراز ہو کے اور سخت جو ہے سزا دیں گے تو آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم کیا کریں گے آزان کو توجہ سے سنیں گے اور موبائل نہیں دیکھنا بھی اور جو ہے اور جو ہے کیا نمیں آزان کے وقت شور کرنا باتیں کرنا مزاق کرنا آزان ہو رہی ہے اور ہم سنیں نہیں رہے اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھوں جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں صحیح اور آپ میری بات سنیں ہی نہیں آپ جریر بھائی سے باتیں کرتے رہے تو یہ کوئی اچھی بات ہے نہیں تو جب یہ بری بات ہے اور تو اللہ میاں کی جو باتیں ہیں آزان ہے وہ ہو رہی ہو اور ہم اللہ میاں کی بات ہی نہ سنیں ہاں یہ بہت بری بات ہوتی ہے اچھا اب جو تھوڑا سا ایک چیز اور کر لیتے ہیں آزان کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا تھا نا کل ہاں اللہ اکبر کا مطلب سمجھ آج اشہدو اللہ الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ لیں معزین صاحب کیا کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لا الہ الا اللہ اگر کوئی معبود ہو تو نہیں صرف ایک ہی اللہ ہے ایک اللہ کے بعد کوئی معبود نہیں کوئی اللہ نہیں ہے پور ایک ہی اللہ ہے وہ اللہ ڈوٹتے نہیں ہے اللہ میں اسے بندے جو جیسے میں بہت ہوں وہ اللہ میں اسے جانا چاہتے ہیں اللہ ہوں گے تو اس سے پر کیا ہوگا اللہ میں پھر بتاؤں میں اللہ میں ہر جگہ ہیں علم کے ساتھ اور علمیہ کو سب پتا ہے اور یہ بات پھر کبھی انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ کریں گے ابھی یہ بات سمجھو موزن صاحب کیا کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ پہلے تو موزن صاحب یہ کہتے ہیں لوگوں سب سے بڑے اللہ ہیں پھر کہتے ہیں اللہ ایک ہے سب ان کے محتاج ہیں کوئی اللہ کا سب اللہ کے محتاج ہیں اللہ کسی کے محتاج نہیں سب کے کام اللہ بناتے ہیں اللہ سب سے پاک ہاں اچھا پھر کیا ہوتا ہے پھر معزن کہتے ہیں اشہدو انہم محمد اچھا دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں میں نے آپ کو کل بتایا تھا نہ اللہ سب سے بڑے تو سب سے بڑے کی بات ماننی چاہیے سوال پیدا ہوا سب سے بڑے کی بات ہم کس طریقے سے مانے تو جواب آیا اشہدو انہمم محمد الرسول اللہ جیسے بابا جیبہ بھلا ہے آپ سننے تو سیکھیں جواب کیا آیا علمیہ کی بات ماننی ہے حضور کے طریقے کے مطابق مثال کے طور پر علمیہ نے کہا نماز پڑھو اب حضور نے ہمیں بتا دیا کہ کیسے پڑھو علمیہ نے تو کہا کہ زکاة دو روزے رکھو حج کرو تفصیل نہیں بتائی تو تفصیل کس نے بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی نے تو اللہ سب سے وڑے اللہ کی بانو اچھا بھی سوال پیدا ہوا کہ اللہ کی میں کیسے مانو تو جواب آیا حضور کے طریقے کے مطابق مانو پھر موزن کیا کہتا ہے حی علیہ السلام کون کرے گا اس کا ترجمہ اللہ آپ ترجمہ کرو اس کا نماز کی طرف جلدی سے آ جاؤ نماز کی طرف جلدی سے آ جاؤ اچھا میں آپ کو ایک حیہ کا ترجمہ بتاؤں حیہ کیا ہوتا ہے موزن صاحب بولتے ہیں نا حیہ مثلا آپ گئیں ہچ کرنے نہیں ہچ کرنے نہیں آپ امتیاز سٹور گئیں صحیح اچھا جب آپ صحیح کوئی خرید نہیں گئیں اب ہم کوئی چیز خرید رہے ہوں اور آپ جو ہے کسی اور کام میں لگ جائیں صحیح تو پھر آپ کو کیا کہیں گے ہم ہم بابا آپ کو کہیں گے بھئی آج بھئی آجاؤ آپ آپ نے کہا نہیں ٹوفی دیکھ رہی ہوں میں یہ دیکھ رہی ہوں تو دوبارہ بابا کیا بولیں گے بھئی جلدی آجاؤ جلدی آجاؤ ہم جا رہے ہیں صحیح اور فرض کر لو آپ پھر بھی بات نہیں مانو تو بابا کیا کریں گے بھئی ہم تم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسی بولیں ہم تم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایسی موزن صاحب بولتے ہیں حیہ لوگوں جلدی آجاؤ نماز کی طرف جلدی آجاؤ نماز کی طرف ورنہ پھر کیا ہو جائے گا ورنہ پھر اللہ کی مدد تم کو چھوڑ دے گی تم ناکام ہو جاؤ گے صحیح حیہ جلدی سے آجاؤ کامیابی کی طرف جلدی سے آجاؤ کامیابی کی طرف صحیح تو آزان آزان کا مطلب یہ ہوتا ہے جلدی سے آجاؤ نماز کی طرف اب نماز پڑھو گے تو تمہیں اللہ پاک کیا دیں گے رحمتیں دیں گے برکتیں دیں گے تو یہ اللہ بولیں گے کہ میں سب سے بڑھوں گے آہ چلو بس اب انشاءاللہ آپ نے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی نا آپ کو میں نے آزان سے مطالق بتا دی ساری کہانیاں ٹھیک ہے تو اب انشاءاللہ آزان کا عدب کرنا ہے اور گھر میں احتمام کرنا ہے آزان ہوتے ہی دوپٹا اڑ لینا ہے آزان ہوتے ہی بلکل خاموش ہو جانا ہے پوری توجہ سے آزان سننی ہے آزان کا جواب دینے اچھا آپ کو آزان کا جواب دینے آتا ہے جب معزین صاحب بولیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ کیا بولیں گے اللہ اکبر اللہ صحیح اچھا معزین صاحب بولیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ آپ کیا بولیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ بلکل صحیح پھر معزین صاحب بولیں گے اشہد انہ محمد الرسول اللہ آپ کیا بولیں گی اچھا موزین صاحب بولیں گی حیال الصلاح حیال الصلاح بھی بول سکتی ہیں اور لا حول لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت تو آسان سا جواب یہ ہے کہ جیسے موزین صاحب بولتے جائیں گے آپ بھی ویسی بولتی چلے جائیں صحیح بس ایک چھو کہ حیال الصلاح کی جواب میں کیا بولنا ہے لا حول لا حول اچھا اور پھر آسان کے بعد کتنے کام کرنے ایک کام تو یہ کرنا ہے آسان کے بعد درشریف پڑھنا ہے صحیح پڑھتی ہیں اور پھر اس کے بعد دعا مانگنی ہے صحیح پھر دعا پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو اب انشاءاللہ یہ آپ کا سبق ہو گیا اب آپ نے بہت دنوں تک احتمام کے ساتھ یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ نہیں بولا جزاک اللہ جزاک اللہ بولیں جزاک اللہ جلے السلام علیکم علیکم